بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس لیکچر کے اندر ہم ایک امپورٹنٹ ٹاپک لینسز لاؤ اور کنزرویشن آف انرجی کو ڈسکس کریں گے لینسز لاؤ کے مطابق جو انڈیوز کرنٹ ہے وہ ہمیشہ اس وقت انڈیوز ہوتا ہے جب ہم میگنیٹک فلکس کو چینج کر رہے ہوتے ہیں اور یہ اپنے اوریجنل کاؤز کو اپوز کر رہا ہوتا ہے ہمیشہ سو اگر ہم اس ڈائیگرام کو دیکھیں تو اس ڈائیگرام میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم اس میگنیٹ کو ٹورڈز دا کوئل موب کریں گے تو جب یہ کوئل اس میں سے فلکس انکریز ہوگا تو فلکس انکریز ہونے کی وجہ سے گیلوانومیٹر کی جو نکل ہے وہ ڈیفلیکشن شو کرے گی تو یہ جو ڈیفلیکشن شو کر رہی ہے یہ اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کرنٹ انڈیوز ہو رہا ہے تو یہ کرنٹ انڈیوز ہونے کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ یہاں انرجی کریئٹ ہو گئی ہے بلکہ اکارڈنگ تو دا کونسپٹ آف لا آف کنزرویشن آف انرجی انرجی کبھی بھی خود سے کریئٹ یا ڈیسٹرائی نہیں ہوتی بلکہ وہ اپنے آپ کو ایک فارم سے دوسری فارم میں جینج کر دی ہے تو ایکچول میں ہم پہلے کیا کر رہے ہیں ہم میگنیٹ کو موف کروارے ہیں اور اس میگنیٹ کو موف کروانے کی وجہ سے اس میگنیٹ کی کچھ گائنیٹک انرجی ہے ان ادر ورڈز ہم اس میگنیٹ پر کچھ ورک کر رہے ہیں اور اس ورک کی وجہ سے یہ میگنیٹ سولین آئٹ کے مزید کلوز آ رہا ہے اور یہ ورک اس کنڈکٹر کے اندر الیکٹریکل انرجی کی فارم میں اپیئر ہو رہا ہے اور جو ہمارے ہینڈز کی میکینیکل انرجی ہے وہ ہیلپ کر رہی ہے اس کوئل کو ٹورڈز یا اوے موف کروانے میں تو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو الیکٹریکل انرجی ہے یہ خود سے کریئٹ نہیں ہوئی بلکہ یہ ایک اور فارم سے آئی ہے which is from the mechanical energy of motion of bar meganeٹ یا mechanical کے اگر ہم type کی بات کریں تو kinetic energy of the moving magnet which is due to motion تو یہ change ہو رہی ہے into other form تو انرجی نہ تو کبھی ختم ہوتی ہے نہ خود سے generate ہوتی ہے بلکہ یہ ہمیشہ ایک فارم سے دوسری فارم میں change ہوتی ہے اسی طرح ہم ایک اور example بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ایک روڈ ہے which is moving in the magnetic field ہم اس کو right side کی طرف move کروا رہے ہیں اور اس کے اوپر اور یہ جو cross ہمیں نظر آ رہے ہیں cross کا مطلب یہ ہے کہ جو magnetic field ہے that lies into the paper یعنی یہاں پر magnetic field بھی ہے اور ہم اس روڈ کو move بھی کروا رہے ہیں یہ conducting rod ہے تو اس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ magnetic field کو into the paper draw کریں اور اس کے علاوہ آپ یہاں direction بھی draw کر کے دیکھ سکتے ہیں اور v کی direction اس طرح ہے magnetic field کے into the paper ہے تو اگر آپ v سے into the paper اپنے right hand کو move کریں تو جو current کی direction ہے وہ اوپر کی طرف بنتی ہے upward بنتی ہے تو اس لئے اس conducting rod میں upward force exert ہوگی اور پھر آپ اس force کو ilb formula کے مطابق i سے b کی طرف move کریں direction کو تو اس وقت آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو force ہے یہ left side پہ ہے it is opposite to its cause یہ lenses law کے مطابق بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو force ہے جو اس پر exert ہوگی that will be opposite to the cause so یہ rod کو روکنے کی کوشش کرے گا کیونکہ جو اس میں emf induce ہو رہا ہے وہ rod کی motion کی وجہ سے ہو رہا ہے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ rod move کرتی رہے تو ہمیں minimum force اتنی ہی move لگانی پڑے گی opposite direction میں for example اگر اس کو 20 newton force oppose کر رہی ہے left کی طرف کیونکہ right کی طرف rod move کر رہی ہے تو ہمیں اس پر 20 newton force right کی طرف لگانی پڑے گی تاکہ یہ اس کے effect کو cancel کر سکے اور rod جو ہے constant velocity کے ساتھ move کرے تو یہ جو dragging force ہے یہ اصل میں energy provide کر رہی ہے induce current کو تو ہم جس force سے rod کو move کر رہے ہیں وہ اس کو energy provide کر رہی ہے اور اس کے حساب سے اس میں current induce ہو رہا ہے so this is again according to law of conservation of energy so lenses law ہمیشہ law of conservation of energy کو follow کرے گا اور یہ ہمیشہ اپنے original cause کو oppose کرے گا جس کی وجہ سے یہ induce emf produce ہو رہا ہے so thank you so much that was all for this video امید ہے ویڈیو آپ کے لئے helpful رہی ہوگی تو آپ کو کوئیسٹ ہو کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو مزید useful ویڈیوز مل سکیں thank you أو praatیوز یسی مل سکترک کریں